موسیقی مصر کا بادشاہ تھا مصر میں جب بھی کوئی بادشاہ بنتا تھا تو اس کو فرون کہتے تھے فرون نے بنی اسرائیل اور اس کو ناماننے والوں پر بہت ظلم کیے تھے اور ان سے اپنی گلامی کراتا تھا دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر ربی تھے اس وقت اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ میں دو ہزار سال کا فرق ہے حضرت موسیٰ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان اس وقت کیا جب مصر میں فرون کی حکومت تھی فرون اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا دوستو فرون تو بہت آئے لیکن یہ ایک ایسا فرون تھا جس نے خدای کا دعویٰ کیا تھا جب فرون کی ظلم اور زیادتی بہت زیادہ بڑھ گئی تو آخر کار حضرت موسیٰ کو اللہ کا حکم ہوا کہ رات و رات تم میرے بندوں کو لے کر مصر سے نکل جا اور بنی اسرائیل موسیٰ کے ساتھ رات میں نکلے رات میں نکلنے کا حکم اس لیے ہوا تاکہ فرون ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر سکے ان کی تعداد قریب چھے لاکھ کے قریب تھی صبح کو جب فرون کو پتا چلا تو وہ لشکر کے ساتھ ان کا پیچھا کرنے نکلا جب حضرت موسیٰ دریہ نیل کے کنارے کھڑے تھے تو دیکھا کہ فرون اپنے لشکر کے ساتھ پیچھے سے آ رہا ہے تو اللہ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ اپنی لاتھی پانی پر مارو تاکہ فٹ کر بیچ میں راستہ نکل آئے چنانچہ موسیٰ نے ایسا ہی کیا جب انہوں نے اپنی لاتھی کو پانی پر مارا تو پانی فٹ کر دونوں طرف دو پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ نکل آیا اور موسیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ سمدر سے پار ہو گئے فرون نے یہ دیکھ اپنے لشکر سمیت دریا میں اترا اور پھر پانی اللہ کے حکم سے پھر اپنی اصلی حالت میں آ گیا اور فرون اور اس کے ساتھی دریا میں ڈوب گئے اللہ تعالی فرون کی موت کا منظر قرآن میں کچھ یوں بیان کرتا ہے اور ہم بنی اسرائیل کو دریا نیل سے گزار لے گئے پھر فرون اور اس کے لشکر ظلم کی گرج سے ان کے پیچھے چلے یہاں تک کی فرون جب ڈوبنے لگا تو بول اٹھا میں نے مان لیا کی خدا ایک ہے اس کے سوا کوئی نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں جواب دیا گیا اب ایمان لاتا ہے اس سے پہلے تو نافرمانی کیا کرتا تھا اب تو ہم تیری لاش ہی بچائیں گے تاکہ بات کی نسلوں کے لیے عبرت کی نشانی بن جائے دوستو فرون کا ممی شدہ بدن دریا کے کنارے ملا جس کو کچھ سالوں بعد یعنی انیس سو پیچھتر میں مصر سے فرانس لائے گیا جس پہ ڈاکٹر موریس بکائے نے ریسرچ کی یہ ڈاکٹر عیسائی تھے جو کی فرانس میں رہتے تھے ڈاکٹر موریس نے فرون کی لاش پر ریسرچ کر کے یہ پتہ لگایا کہ اس کی موت پانی میں ڈوبنے سے ہوئی ہے کیونکہ اس کے بدن پر کچھ سمدری نمک ملا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی پتہ چلا کہ لاش ڈوبنے کے کچھ ہی وقت بات نکالی گئی ہے لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ دوسری فرونی لاشوں کے علاوہ اس کی لاش کیول کیوں ترو تازہ ہے جبکہ ساری لاشیں سمدر سے ہی نکالی گئی ہیں تب ہی موریس کے ہم ساتھی نے بتایا کہ مسلم لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ڈوب کر مرا ہے ڈاکٹر موریس یہ سن کر چوک گئے اور سوچنے لگے کہ اس کی موت معلومات میں نے بڑی بڑی مشینوں سے نکالی لیکن مسلم قوم کو یہ کیسے پتا پھر ڈاکٹر موریس سعودی عربیہ گئے تو انہوں نے اس بارے میں بتایا تو ایک مسلمان خڑا ہو کر ان سے کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ہم فرون کا جسم محفوظ رکھیں گے تاکہ آگے آنے والے لوگوں کے لیے وہ عبرت بنے تو ڈاکٹر موریس چوک گئے اور انہوں نے سوچا قرآن چودہ سو سال پرانی کتاب ہے اور اس میں یہ سب پہلے سے لکھا ہے تو انہوں نے یہ سب کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑا پھر اس سے اتنے متاثر ہوئے کہ قرآن کو اچھے سے جاننے کے لیے انہوں نے پچاس سال کی عمر میں عربی سیکھی اور پھر پورا قرآن پڑا اور اس کے بعد ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن میں وہ باتیں لکھی ہیں جو آج سائنس اب جان رہی ہے اور انہوں نے یہ بھی لکھا کی قرآن کی ایک بھی آیت نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہے اور الحمدللہ ڈاکٹر موریز نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا دوستو آج فیرون کا ممی شدہ جسم مصر کے میوزیم میں ہے اور قیامت تک بہی رہے گا دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں اور ایسے ہی کے لیے اسلام علیکم